دوستو یہ ہے جو ویڈیو ہے ونٹر فلاو پلانٹس کے سیڈز لگانے سے لے کر جرمنیٹ ہونے تک کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ونٹر سیزن کے بیس فلاو پلانٹس کے سیڈز لگانے کا طریقہ اور جروری کیر ٹیپ ساری جانکاری جو ہوں بتانے والا ہوں کریں تو نمشکار دوستو تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہم نے ایک ایسا جو ہے پورٹنگ سویل مکس ٹیار کرنا ہے بیز کو لگانے کے لئے یہ میرے ایک ہاتھ میں ہے دوستو کوکو پیٹ جو کی ناریل کو برادہ رہتا ہے اور یہ دوسرے ہاتھ میں ہے ورمی کمپوشٹ تو دوستو ورمی کمپوشٹ میں نے 20% لیا ہے اور کوکو پیٹ جو میں نے لیا ہے وہ 80% لیا ہے دونوں چیزوں کو دوستو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میں یہاں پر ٹرائیکوڈرما پاوڈر کی ایک چمت جو ہوں لے رہا ہوں یہ بھی اسی پورٹنگ سویل مکس میں میں مکس کرنے والا ہوں ٹرائیکوڈرما پاوڈر دوستو ایک مطر ففوند ہوتا ہے جو کی مٹی میں پنپنے والے ہانیکارک بیکٹیریا فانگس کو جو ہے کل کرتا ہے تو اس کا بھی آپ یوج جو ہے جرور کریں یہ آپ کے پاس ہے تو ادروائیز آپ سکپ کر سکتے ہیں مٹی کے بعد بات کرتے ہیں گملے کی آپ کم گہرائی والے پورٹ کا یوج کریں جس میں اچھے سے ڈرینیج ہول بنے ہوں اس پورٹ کی جو گہرائی ہے وہ چار انچ کی ہے یہ ایک بونزائی پورٹ ہے تو زیادہ ویاس والے پورٹ کا یوج کریں آپ سیپرنگس کو تیار کرنے کے لیے اب باری ہے دوستو ان فلاور پلانٹس کے سیٹس کے پیکٹس کو کھولنے کی ان کے بارے میں جانکاری لینے کی اور ان فلاور پلانٹس کے جو سیٹس ہم نے کس طرح سے ان پورٹس میں لگانے ہیں سب سے پہلے ہم دوستو کرائی سینٹموم فلاور پلانٹ کا بیز لگانے والے ہیں اس پیکٹ کے اوپر ساری جانکاری دی گئی ہے اس پیکٹ میں پچاس سیڈ ہیں اور بیز کو جو ہے آپ نے 20 سے 25 ڈگری سیلسیس کے تاپمان میں ہی لگانا ہے 25 سے اوپر کا تاپمان ہو تو آپ کو بیز نہیں لگانا ہے پیکٹ کی جو قیمت ہے وہ 45 روپیز ہے سنشائن کا سیڈ میں دوستو پچھلے دو سالوں سے لگا رہا ہوں کافی اچھا اس کا جرمینیشن ریزلٹ ملتا ہے 70-80% جو اس کا جرمینیشن ریزلٹ رہتا ہے تو اس پہ دوستو پیکٹ پہ جیسے کی لکھا ہے پچاس سیڈ لیکن ہم نے جب پیکٹ میں سے جو سیڈ کا پیکٹ باہر نکالا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 100 پلس سیڈ جو ہیں آویلبل ہیں تو دوستو 45 روپیز میں آپ کو جو ہے 100 پلس سیڈ کریس ہیں تو ہم کی ملنے والے ہیں جو کی کافی بڑیا ہے تو دوستو پورٹنگ سویل مکس ہم نے پہلے ہی بھر رکھا ہے پورٹ میں اور بس ہم نے اس کے اوپر بیج کو اس طرح سے سپرنکل کر دینا ہے کوشش کیجئے کہ کم ماترہ میں بیج بکھیریں اور جو ہے ایک دوسرے سے سیڈ جو ہے تھوڑا دوری پر ہے تاکہ جو سیپلنگس ہیں وہ ہیل دی رہیں سیڈ بکھیرنے کے بعد دوستو سیم پورٹنگ سویل مکس سے آپ نے جو ہے سیڈ کو کور کر دینا ہے پتلی سی لیئر سے ہی کور کرنا ہے زیادہ موٹی لیئر نہیں بچھانی اس کے بعد آپ نے بھرپور ماترہ میں پانی دینا ہے اور جو ہے سیڈ والے پورٹ کو جو ہے آپ نے گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے جہاں پر ہلکی پھلکی دوب جو ہے چند کر آتی ہے تو یہاں پر دوستو اب ہم جو ہے سیم پورٹ میں دوسری سائیڈ جو ہے سالویا پلانٹ کا سیڈ جو ہے لگانے والے ہیں اس کی بھی قیمت دوستو جو ہے 45 روپیز ہے اور لگانے کے لیے جو تاپمان ہے وہ 20 سے 25 کا ہی ہے 25 سے اوپر کے تاپمان میں آپ نے اس کا بیج نہیں لگانا ہے اس پیکٹ میں دوستو 100 سیڈ دیئے گئے ہیں تو یہاں پر دوستو پیکٹ پر لکھا ہے 100 سیڈ بڑھ دوستو یہ 200 کے قریب سیڈ ہمیں 45 روپیز میں ملنے والے ہیں تو یہاں پر دوستو سالویا پلانٹ کے سیڈ بھی جو ہے کریس ایتمن فلاور پلانٹ کے سیڈ کی طرح ہی مٹی کے اوپر بس بکھیر دینے ہیں اس کے بعد دوستو مٹی کی پتلی سی لیئر سے سیڈ کو جو ہے کور کر دینا ہے اور پھر بھرپور ماترہ میں پانی دینا ہے اور پورٹ کو گرین نیٹ کے نیچے لکھنا ہے تو یہ ہے دوستو تیسری دن کا جرمی نیشن اپ ڈیٹ ہم نے ایک ہی پورٹ میں کریس اینتموم اور سالویا دونوں کی بیز لگائے تھے یہ ہے دوستو ہمارا کریس اینتموم کا جو ہے جرمی نیشن اپ ڈیٹ اور اس طرف ہے ہمارا سالویا کا جرمی نیشن اپ ڈیٹ تو دوستو یہ جرمی نیشن جو اپ ڈیٹ ملا ہے کافی بڑیا ملا ہے لیکن آپ کو دوستو پچیس اوپر کے تیمپریچر میں سیڈ نہیں لگانا ہے پچیس اوپر کے تیمپریچر میں سیڈ لنکس جو نکلیں گے جو چھوٹے پلانٹ نکلیں گے وہ مر جائیں گے اس لیے یہ ہے دوستو ہمارے پاس ایکرو لینیم کا سیڈ ایکرو لینیم ڈبل مکس مکس کلر ہیں اس میں اس پیکٹ کی قیمت بھی 245 روپیز ہے 20 سے 25 کے تیمپریچر میں سیڈ کو گرو کرنا ہے اس میں 40 جو ہیں بیز دیئے گئے ہیں تو دوستو پیکٹ پر صرف 40 بیز لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ دوستو 100 پلس سیڈ جو ہیں ہمارے پاس ایکرو لینیم کے ہیں تو دوستو 45 روپیز میں آپ کو 100 پلس ایکرو لینیم کی بیز ملنے والے ہیں جو کی بہت پڑیا ہے تو یہاں پر دوستو کریس انتمم اور سالویا کی طرح ہی ہم ایکرو لینیم فلاور پلانٹ کا سیڈ بھی جو ہیں اس طرح سے مٹی کو پر بکھیر دیں گے اس کے بعد مٹی کی پتلی سی لیئر سے ہی جو ہیں ہم نے سیڈ کو کور کر دینا ہے اور بھرپور ماترہ میں پانی دینا اور پورٹ کو جو ہے گرین نیٹ کی نیچے رکھنا ہے جہاں پر ہلکی بھول کی دوب جو چھن کر آتی رہے تو سیم پورٹ میں ہم دوستو دوسری سیڈ جو ہیں ایسٹر کا بیز لگانے والے ہیں اس پیکٹ میں چالیس بیز دیئے گئے ہیں ایسٹر کے تاپان وہی ہے سیم بیز سے پچیس کا اور پیکٹ کی قیمت بھی سیم ہی ہے تو یہاں پر دوستو پیکٹ پر لکھا ہے صرف چالیس سیڈ بر دوستو یہ ہنڈر کے قریب جو ہیں ایسٹر کے سیڈ ہمیں ملنے والے ہیں 45 روپیز میں جو کی بہت بڑیا ہے تو دوستو ایکرو لینیم کی طرح ہی ہم نے جو مٹی کی اوپر ایسٹر کے بیز بھی بکھیر دینے ہیں اس کے بعد ہم نے بیز کو مٹی کی پتلی لیئر سے کور کرنا ہے اور بھرپور ماترہ میں پانی دینا اور پورٹ کو گرین نیٹ کے نیچے رکھ دینا جہاں پر ہلکی پھول کی دوب چھن کر آتی رہے یہ ہے دوستو پانچوں ہی دن کا اپ ڈیٹ ہم نے ایک ہی پورٹ میں ایسٹر اور ایکرو لینیم دونوں کا بیز ڈالا تھا ایکرو لینیم کا جو ہے جرمینیشن اپ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹر کا جرمینیشن اپ ڈیٹ لیکن دوستو سیڈ جرمینیٹ ہونے کے بعد جو پلانٹ نکلتا ہے وہ مرے نہیں اس کے لیے بس آپ کو ایک ہی بات کا خیال رکھنا ہے کہ پچے سے نیچے کے ہی تابان میں آپ نے جو ہے ونٹر سیزن کا سیڈ گروہ کرنا ہے اور جب بھی ٹوپ سویل ڈرائی نہ جرائے تو آپ نے ہلکا سا پانی کا سپری کرنا ہے سیکنڈ ٹائم تھارڈ ٹائم آپ نے بھرپور ماترہ میں پانی بھی نہیں دینا ہے دوستو اس ٹری میں ہم پٹونیا پوپی اوشٹیو سپرمم اور آئس فلاور پلانٹ کا سیڈ لگانے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم پٹونیا کا سیڈ گروہ کرنے والے ہیں پٹونیا ڈویرپ ہے میرے پاس اور پٹونیا سٹار مکس ہے دونوں پیکٹ کی قیمت برابر ہے سیم ہے اور جو ہے ان میں دونوں میں ہنڈرڈ ہنڈر سیڈ ہمیں پٹونیا کے ملنے والے ہیں اور بیج کو لگانے کا ٹمپریچر پچیس تک ہے بیج سے پچیس کے ٹمپریچر میں آپ لگائیے زیادہ ٹمپریچر ہے تو نہ لگائیے جیسے کہ دوستو پیکٹ پر لکھا ہے ہنڈر سیڈ بڑ دوستو یہ تھری ہنڈرڈ کے قریب سیڈ ہمیں فورٹی فائی روپیز میں ملنے والے ہیں پٹونیا کا سیڈ دوستو کافی جیادہ باریک ہوتا ہے تو آپ نے بیج کو بکھیرنے کے بعد مٹی سے کور نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کور کرنا تو صرف اس طرح سے مٹی تھوڑی سی ماترہ میں بکھیرئیے کہ بیج جو ہے مٹی کے ساتھ چپک جائے کور نہ ہو اور اگر آپ کوکوپیٹ کا یوج کرتے ہیں تو تھوڑا سا سیڈ کور بھی ہو جائے گا تو دکت نہیں آئے گی بٹ وہیں اگر آپ جو ہے نورمل گارڈن سول کے یوج کرتے ہیں تو آپ بیج کو کور نہ کریں وہ ہی بڑھیا رہے گا اس کے بعد آپ نے بھرپور ماترم پانی دینا اور پورٹ کو جو ہے گرین نیٹ کے نیچے رکھ دینا ہے دوستو نیچٹ ہے ہمارے پاس اوشٹیو سپرمم اس کا سیڈ جو کافی جیادہ موٹا رہتا ہے اس کی پیکٹ کی قیمت بھی سیم ہے اس میں چالیس سیڈ ہمیں ملیں گے اور بیج کو لگانے کا تمپلیچر بھی سیم ہی ہے تو دوستو جیسے کی پیکٹ پر لکھا ہے چالیس سیڈ بر دوستو یہ ہمیں 50 پلس سیڈ ملنے والے ہیں اوشٹیو سپرمم کے 45 روپیز میں اس کے بعد دوستو بیج کو مٹی کے اوپر بکھیر دینا ہے اس کے بعد مٹی سے جو ہے کور کرنا ہے کور اس طرح سے کیجئے بیج جو ہے پوری طرح سے مٹی میں کور ہو جائے بیج موٹا ہے تو اسے موشٹر تھوڑا جیادہ چاہیے ہوگا جرمینٹ ہونے کے لئے اس لئے آپ کو جو بیج کو اچھے سے کور کرنا ہے اور بھرپو مطرہ میں پانی دینا اور جو پورٹ کو ہے گرین نیٹ کے نیچے رکھ دینا ہے پانچویں دن کے اپ ڈیٹ میں آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پٹنیا فلاور پرانٹ کا سیڈ جو ہے کتنے اچھے سے جرمینٹ ہو کر باہر نکلا ہے بڑ دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ 25 سے اوپر کے ٹمپریچن میں آپ کو سیڈ گرو نہیں کرنا ہے دوسری طرف دوستو ہمارا اوشٹر سپرمم کا جو بیج ہے وہ بھی جرمینٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کا بیج موٹا رہتا ہے تو یہ جو ہے جیادہ نمی مانگتا ہے تو آپ جو ہے موشٹر کو منٹین رکھیں سیڈ کے جرمینٹ ہونے تک تب ہی جو ہے ہمارے سیڈ اچھے سے جرمینٹ ہو کر باہر نکلے گا اور دوستو باقی کی جو فلاور پلانٹس رہ گئے ہیں ان کو ہم سیکنڈ پارٹ میں کور کریں گے یہ پارٹ ون تھا سیکنڈ پارٹ کے لیے آپ کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس و روچنگ ہیپی گارننگ